السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام نے ہر موقع کا عدب سکھلایا ہے والدین سے گفتگو کا عدب یہ سکھلایا کہ ان کو اف بھی مت کہو نماز کا عدب یہ سکھلایا کہ ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور ایک عدب یہ بھی سکھلایا کہ حالت جنابت حالت حید و نفاس میں قرآن مجید کو نہ چھویا جائے گا نہ پڑھا جائے گا نہ کتاب میں نہ موبائل میں لیکن کیا قرآن مجید کا تھوڑا بہت حصہ بھی نہیں پڑھ سکتے ان حالتوں میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو دعا کے مانا والی ہیں جیسے کہ سور فاتحہ ہے آیت القرصی ہے ربنا والی آیات ہیں چار و قل وغیرہ ہیں تو ان کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے بعض ناظرین نے ہم سے سوال کیا ہے کہ رقیہ شرعیہ وظائف منزل وغیرہ بھی حالت جنابت حالت حید و نفاس میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر ڈسکس کریں گے رقیہ شرعیہ میں قرآنی آیات آئی ہیں وہ دعا کے مانا والی ہی ہیں تو رقیہ شرعیہ کا پڑھنا اور سننا بلکل جائز ہے حالت حید و نفاس میں بھی آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں وظائف جیسے کہ مسنون دعائیں ہیں پانچوں کلمات ہیں درود شریف کا ورد ہے استغفار ہے نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا اور پڑھنا یہ تمام چیزیں جائز ہیں بلا شک و شبہ ایک کام کیے جا سکتے ہیں اسی طریقے سے ازان کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے اور ازان کے بعد کی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے البتہ منزل میں دعا کی امانا والی آیات کے علاوہ دوسری آیتیں بھی ہیں اس لئے منزل کو پڑھنے سے بچنا چاہیے منزل نہیں پڑھنی چاہیے حالت حید و نفاس میں اس کے علاوہ جو تفسیر کی کتابیں ہیں خصوصاً وہ تفسیر کی کتاب جس میں قرآنی آیات کم ہیں اور تفسیر کا مواز زیادہ ہے چاہے اردو کی ہو یا انگلیش کی ہو تو اس کو ہاتھ میں بھی لے سکتے ہیں اس کو ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں اسی طرح حدیث کی کتاب بھی چھو بھی سکتے ہیں ہاتھ میں لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں فضائل کی کتاب دینی کتابیں جتنی ہیں ان کو اب ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں پر آیت آئے تو نہ اس کو چھوا جائے گا نہ پڑھا جائے گا اخیر میں ایک بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ شریعت نے حالت جنابت میں نہیں کیا لہذا حالت حیض و نفاس میں حالت جنابت میں آپ قرآن مجید کو یہ ریکارڈنگ کو سن سکتے ہیں رقیہ شریعہ کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں اسی طریقے سے منزل کی بھی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ جب ہم خصوصاً عورتوں کے لیے حالت حیض و نفاس میں چونکہ وہ لمبا وقت ہوتا ہے تو وہاں پر وہ اس بات کا احتمام کر سکتی ہے کہ ان کی ریکارڈنگ سنیں تاکہ نماز قرآن وغیرہ کی جو برکات سے کسی خدر دوری ہو گئی ہے ان کے ذریعے سے اس کا کچھ حصہ ہمیں حاصل ہو سکے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آخر میں ایک درخواست یہ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل زادہ مسلم کو سبسکرائب کریں اور یہ بھی بتلائیں کہ کسی اور موضوع پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے موسیقی